العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ سبق میں بات چل رہی تھی جیم شین اور یا غیر مدہ سے متعلق تو عبارت دیکھئے ثم الجیم فشین فلیاء الغیر المدیتی والغیر المشمتی من وسطہ مع ما یحادیہ وہی شجریت کہ فر جیم شین یا غیر مدہ اور غیر مشمہ کا مخرج ہے وسطہ لسان ساتھ اس کے جو اس کے مقابل ہے اور ان تین حروف کو شجریہ کہا جاتا ہے جیم شین اور یا اس لیے کہ ترتیب چل رہی ہے حلق کی طرف سے اور جیسے جیسے باہر آ رہے ہیں ویسے ویسے جو ہے مخرج کی ترتیب آ رہی ہے کہ پہلے اقصہ حلق پھر اس کے بعد وسط حلق پھر اس کے بعد ادنائی حلق پھر اس کے بعد قاف اور قاف پھر قاف کا مخرج اب اس کے بعد جیم شین اور یا غیر مدہ کا مخرج بیان کر رہے ہیں یہاں پر جین اور شین اور یا غیر مدہ یا کے ساتھ غیر مدہ کے قید لگائی پتا چلا کہ اس سے یا مدہ نکل گیا اب یا غیر مدہ کے اندر کون کون یا آتا ہے ایک آتا ہے یا متحرک زبر زیر پیش والا اور دوسرا ہوتا ہے یائے لین یعنی وہ یا جو ساکین ہو اور اس کا ماں قبل مفتو ہو جیسے غیر خیر صیف وغیرہ تو یہ جو یا جہیں لین کہلاتا ہے تو یہ بھی غیر مدہ میں آتا ہے اس کا مخرج بھی زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلو ہے تو غیر مدہ کی قید سے مدہ کو نکال دیا اس لیے کہ مدہ کا مخرج صاحب کتاب جو ہے اخیر میں بیان کریں گے اس لیے کہ وہ کیا ہے مقدر ہے اور یہاں جو مخرج بیان کر رہے ہیں پہلے وہ محقق ہے جی تو یا غیر مدہ کی قید کا فائدہ آپ کے سامنے آ گیا اس کے بعد فرمائیں کہ غیر مشمہ غیر مشمہ یعنی وہ یا یعنی غیر مشمہ کی قید سے یائے مشممہ نکل گیا یائے مشممہ کسے کہتے ہیں وہ یا جس کے اندر ضمے کی آمیزش ہو ضمے کی جس میں بودی جائے جس یا کو ادا کرتے وقت خونٹوں کو گول کیا جائے یا یوں کہہ لیجئے کہ جس یا کے اندر واو کی آمیزش ہو جسے طیلہ کے بجائے طیلہ یعنی جب یا مدہ ادا کریں گے تو اس وقت خونٹوں کو گول کریں گے طیلہ کے بجائے طیلہ اور غیردہ کے بجائے غیردہ یعنی یہ امام حفظ رحمت اللہ علیہ کی روایت میں نہیں ہے مگر دیگر روایت میں موجود ہے یائے مشممہ اور یائے مشممہ کو اس لیے خارج کر دیا کہ یائے مشممہ جہے وہ حرف فرعی کے قبیل سے ہے اس لیے کہ اس کے اندر جہے ضمہ کی یا جہے واو کی کیا ہوتی آمیزش ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جس حرف کے اندر کسی دوسرے حرف کی آمیزش ہو یا جہے وہ کچھ اپنے مخرج سے اور کچھ دوسرے مخرج سے ادا ہوتا ہو تو جو متردد بین المخرجین ہو وہ حرف فرعی کہلاتا ہے اور یہاں صاحب کتاب کو مخارج بیان کرنے مقصود ہے حروف اصلیہ کے اس لیے جہے غیر مشممہ کی قید سے جہے مشممہ کو کیا کر دیا خارج کر دیا اس لیے کہ شممہ کے معنی آتے ہیں سونگنے کے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی آمیزش جہے آ جاتی ہے اس وجہ سے اس کو مشممہ کہتے ہیں اور اس کی پوری تفصیل جہے بابو نشمہ میں آپ کو سمجھا دی جائے گی مِو وَسَطِهِ مِهِ زمیر کا مرجع کون ہے لسان ہے کہ وسطی لسان سے ادا ہوتا ہے ساتھ اس کے جو اس کے بل مقابل ہے یعنی زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلو مَعَلْحَنَكِ الْاَعْلَى اوپر کا تعلو جی اب یہ جیمشین یا غیر مددہ میں بعض لوگوں نے جس طریقے سے آپ کو غین اور خا اور عین اور حا میں جو ہے ترتیب بیان کی ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے اقصائی حلق دو حصوں میں تقسیم ہے پہلے سے حمزہ دوسرے سے ہا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پہلے سے ہا دوسرے سے حمزہ اسی طریقے سے عین میں پہلے سے عین دوسرے سے ہا بعض کہتے ہیں پہلے سے ہا دوسرے سے عین تو ایسے ہی اس میں بھی ترتیب جو ہے نہایت القولید میں ترتیب بیان کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بھی تین حصوں میں تخصیم ہے یعنی زبان کا پیج اس کے مقابل اوپر کا تعلوم تو پہلے حصے سے جیم ادا ہوگا دوسرے سے شین ادا ہوگا اور دوسرے سے یا ادا ہوگا جبکہ جو ہے بعض حضرات نے ملہ علی قاری رحمت اللہ علی وغیران شہر جزری میں علامہ مہدوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے شین کو کیا کیا ہے جیم پر مقدم کیا وہ کہتے ہیں کہ پہلے سے شین دوسرے سے جیم اور تیسرے سے یا غیر مددہ ادا ہوگا بہرحال اور بعض کہتے ہیں کہ بغیر کسی ترتیب کے جیم شین اور یا غیر مددہ تینوں کا مخرج کیا ہے زبان کا بیچ اس کے مقابل اوپر کا تعلوم وہی ہے شجریتن شجریتن میں آپ اس میں خواد یان رکھیں کہ جیم کے سکون کے ساتھ پڑھیں اس لیے کہ ایک ہوتا ہے شجر شجر کے معنی کس کے آتے ہیں درخت کے آتے ہیں تو یہاں پر وہ درخت والا شجر مراد نہیں ہے بلکہ جیم کے سکون کے ساتھ مراد ہے شجر اور شجر کس کو کہتے ہیں شجر الفم مجمع اللحیین مجمع اللحیین یعنی دو جبروں کے آپس میں ملتے وقت زبان کا جو حصہ تعلوم سے لگتا ہے اس کو مجمع اللحیین کہتے ہیں تو چونکہ یہ حروب بھی جو ہے اسی سے ادا ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے شجریہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شجریہ جیم کے سکون کے ساتھ جی اب آگے چلیں اس کے بعد صاحب کتاب علی الرحمہ فرما رہے کہ اعلم ان اسنان الانسان غالبا اثنتانی وثلاثونا نصفها فی الاعلا ونصفها فی الاسفل ففی الاعلا المقدمتانی ثنیتانی ثم تلیہم الرباعیت یمینا وشمالا ثم تلیہم الناب کذالک والباقی الاضرات فمنہا ضاحق تالی لنابین ثم تلیہم الطواحن سلاسط یمینا وثلاسط شمالا ثم الناجد الواحد الواحد کذالک وہاکذت ترتیب فی الاسفل اب یہاں تک جو حروب بیان کیے گئے ہیں جن کے مخارج بیان کیے ہیں وہ ایسے حروب اور ایسے مخارج سے جن کا داتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا یا تو حلق سے ان کا تعلق تھا یا زبان سے تعلق تھا یا درمیان زبان اور اس کے مقابل تعلق تعلق تھا اب آگے جو صاحب کتاب علی الرحمہ مخارج بیان کر رہے ہیں کریں گے تو وہ ایسے مخارج ہیں جن کا تعلق قصے ہے داتوں سے بھی ہے تو ان مخارج کو بیان کرنے سے پہلے صاحب کتاب جوہے کیا کر رہے ہیں داتوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ پہلے داتوں کا تعارف آپ کے سامنے آ جائے کہ کون سی دات کو اسطلاح میں کیا کہتے ہیں تو آپ کو پھر مخارج سامنے میں کیا ہوگی سہولت ہوگی آپ کو کوئی کسی قسم کی تقلیم پھر بعد میں نہیں ہوگی تو یہاں پر داتوں کا تعارف صاحب کتاب علی الرحمہ فرما رہے ہیں کہ آپ جان لیجئے کہ انسان کے دانت اکثر جوہے بتیس ہوتے ہیں اکثر کا مطلب کیا یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے کم بھی ہوتے ہیں کبھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پہلے آپ ترجمہ دیکھیں کہ جوہے انسان کے دات اکثر جوہے بتیس ہوتے ہیں پھر کہا کہ نصفہ فی الاعلی ان میں سے آدھے یعنی سولہ جوہے اوپر کے جبڑے میں ہوتے ہیں ونصفہ فی الاسفل اور آدھے کاؤں ہوتے ہیں نیچے کے جبڑے میں ہوتے ہیں ففی الاعلی المقدمتان اور جوہے اوپر کے جبڑے میں سامنے کے جو دو ہیں وہ سنایا ہیں سمت علیہ من رباعیتو پھر ان سنایات سے ملے ہوئے جہے کیا ہے رباعی ہے یمینن و شمالن دائیں جانب اور بائیں جانب سمت علیہ من ناب پھر ان دونوں سے یعنی کن سے رباعیتیں سے ملے ہوئے جہے کیا ہے ناب ہیں اسی طریقے سے قدالک کا مطلب کیا اسی طریقے سے مطلب یعنی یمینن و شمالن یعنی داہنی طرف اور بائیں طرف والباقی الازراث اور اس کے علاوہ جتنی بھی دانت ہیں وہ سب کے سب کیا ہے ازراث یعنی کیا ہے ڈاڑ ہے ازراث کی کیا ہے زرس کی جمع ہے فَمِنْهَا دَاحِق پھر ان میں سے سب سے پہلی جو ڈاڑ ہے وہ کیا ہے داہِق ہے تَعْلِن لِلنَّابِين جو دونوں ناب سے ملی ہوئی ہے متسیل ہے ثُمَّتَلِهِمَتْتَوَاحِن پھر ان دونوں جو ہے زواہِق سے ملے ہوئے کون ہے تواہِن ہے سلاسطن یمینہ و سلاسطن شمالہ تین دہنی جانب ہے اور تین بائی جانب ہے ثُمَّنْنَاجِزُ الْوَاحِدُ قَذَالِق پھر اسی طریقے سے یعنی دہنی جانب اور بائی جانب ایک ناجیز ہے قذالِق کا مطلب دہنی جانب اور بائی جانب وَحَا قَصَدْ تَرْتِبُ فِلَسْفَل اور جس طریقے سے یہ ترتیب دانتوں کی اوپر کے جبڑے کی آپ کے سامنے پیچ کی گئی ہے اسی طریقے سے ہو بہو جو ہے ترتیب کہاں پر ہے نیچے کے جبڑے میں بھی ہے جی اکثر و بیشتر جو دانت ہوتے ہیں انسان میں اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو پیدا کیا تو اسی وقت سے اس کے جو ہیں موہ میں دانت نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ بغیر دانت کے پیدا ہوتا ہے پھر جو جو اس کی عمر جو ہے بڑھتی جاتی ہے اس کے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں شروع میں تو سمجھو آٹھ دس مہینے کی عمر میں جو ہے دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ دانت نکلتے نکلتے جو ہے تقریباً چار پانچ سال کے عمر میں دانت کچھ نکل جاتے ہیں پھر اس کے بعد چھ سال کے عمر میں یہ جو کچھے دانت ہوتے ہیں جس کو عام طور پر ہم اپنی زبان میں دودھ کے دانت بولتے ہیں تو یہ دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جو کچھے دانت ہیں یہ گر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے سے پھر ان کی جگہ پر مضبوط دانتوں کو کیا کرتے ہیں پیدا فرماتے ہیں اور وہ دانت سے کیا ہوتا ہے کہ جوانی سے لے کر پڑھاپے تک جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دانتوں کو سلامت رکھے وہاں تک ان دانتوں کے ذریعے سے ہمیں کام لینا ہوتا ہے اور دانتوں سے کوئی ایک کام نہیں ہوتا ہے بلکہ کئی ایک کام ہوتے ہیں یعنی تلفظ اور تکلم بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے دانتوں کے ذریعے سے غداوں کو چبانے کا کام ہوتا ہے اسی طریقے سے کسی چیز کو کٹنے کا کام بھی ہوتا ہے توڑنے کا کام بھی ہوتا ہے جیسا کہ ابھی پوری تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے تو بتیس تو عام طور پر یہ دانت اس طریقے سے نکلتے ہیں پھر یہ سات سال کی عمر سے لے کر چھ سات سال کی عمر سے پکے دانت آنا شروع ہوتے ہیں اور بیس بائیس سال کی عمر بھی یہ دانت کیا ہو جاتے ہیں مکمل ہو جاتے ہیں اور یہ دانتوں کی تعداد اکثر کتنی ہوتی ہے بتیس ہوتی ہے جیسے کہ آپ کبھی بولتے ہیں سیدھا بیٹھ نہیں تھی تیری بتیسی توڑ دوں گا یعنی کیا مطلب سیدھا بیٹھ نہیں تھی تیرے بتیس دانت پورے توڑ دا لوں گا بتیسی کا مطلب ہی کہ ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کے موں میں دانت کتنے ہوتے ہیں بتیس ہوتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دانت کم زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ اٹھائیس سے کم نہیں ہوتے ہیں اور چھتیس سے زائد کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں جی اور یہ جو دانت ہے یہ اکثر وہ ہے جو جوانیر میں نکلتے ہیں اور ایک عمر تک ہوتے ہیں اور پھر بعد میں بڑھاپے میں وہ دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے نانا اور دادا کے دانت مراد نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے دانت مراد ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ دانتوں کا تعارف ہے کہ اٹھائیس سے کم نہیں اور چھتیس سے زائد نہیں ہوتے ہیں اب آگے کیا فرمایا ہے اس لیے کہ یہاں صاحب کتاب جو دانتوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ ان دانتوں کا تعلق مخارج میں ہیں اور ان دانتوں کے ذریعے سے بوقت تکلم اور تلفز دانتوں سے سہارا لینا پڑتا ہے یعنی کبھی زبان کی نوک لگے گی کبھی زبان کا کنارہ لگے گا کبھی زبان کی کروٹ لگے گی اور ایک بات دہن میں رکھئے کہ تکلم اور تلفز میں جو دخل ہے وہ اوپر کے دانتوں کا دخل ہے نیچے کے دانتوں کا کوئی دخل نہیں ہے اور نیچے کے داتوں میں صرف جائے تنایا سفلا کا دخل ہے اس کے علاوہ اور کسی دانت کا دخل نہیں ہے جی اس لیے اوپر کے دانتوں کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا ایک بات تو یہ ہے کہ صرف اوپر کے دانتوں سے تکلم اور تلفز ہوتا ہے اس لیے اوپر کے دانتوں کا تعارف کرایا اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے ترتیب اوپر کے دانتوں کی ہے اسی طریقے سے ہو بہو ترتیب نیچے کے دانتوں کی بھی ہے تو اس لیے نیچے کے دانتوں کا تعارف نہیں کرایا یہ بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال اوپر کے دانتوں کی ترتیب بتا دی تو آپ اسی پر نیچے کے دانتوں کو بھی قیاس فرمائیے تو کہہ رہے ہیں کہ اوپر کے جبڑے میں کتنے دانت ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ کہ انسان کے دانت اکثر کتنے ہوتے بتیس ہوتے ان میں سے آدھیں اوپر کے جبڑے میں ہوتے اور آدھیں نیچے کے جبڑے میں ہوتے پس اوپر کے جبڑے میں جو دو دانت ہیں سامنے وہ کیا کہلاتے ہیں سنایہ کہلاتے ہیں تو سنایہ اس لیے کہتے ہیں کہ سانون یا کے مادے میں جیسے کہ جمال القرآن کی شرحہ ہے کمال الفرقان حضرت مولانا طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اس کی وجہ تسمیہ کہ سانون یا میں دو کے معنی پائے جاتے ہیں سانون یا سنایہ کے معنی دو کے آتے ہیں اور چونکہ یہ دونوں دات بغیر فاصلے کے ایک دوسرے سے کیا ہے ملے ہوئے اس وجہ سے ان کو سنایہ کہتے ہیں حالانکہ اوپر کے جبڑوں کا اگر دیکھا جائے تو ایسے تو ربائی بھی دو ہے اور انیاب بھی دو ہے اور آگے ربائی بھی دو ہے تو ان کو بھی سنایہ کہنا چاہیے لیکن فرق یہ ہے کہ سنایہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں جبکہ ربائی بھی دو ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہ کیا ہے جدہ جدہ ہے اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے سنایہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں دات سامنے والے سنایہ کہلاتے ہیں اس لئے کے بغیر فاصلے کے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں جی تو سنایہ ان کو کہا جاتا ہے پھر آگے فرمایا کہ سمت لیہم الربائیت یمینا و شمالا پھر ان سنایہ سے ملے ہوئے ربائی ہے یمینا و شمالا دہنی جانب اور بائی جانب اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کس کو ربائی کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں ربائی جی تو ربائیہ یہ جو ہے سمانیہ کے وزن پر یا سندع الزبانیہ کے وزن پر کہ بھئی ربائیہ یا سمانیہ زبانیہ کے وزن پر ربائیہ بعض لوگ اس کو ربائیات کہتے ہیں حالانکہ ربائیہ ترا کے زمہ کے ساتھ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ ان کو صحیح کہا چاہے ربائیہ ترا کے فتحے کے ساتھ اور با کے تخفیف کے ساتھ ربائیہ جی اب ان ربائیہ کو جیسے سنایہ کے آزو بازو میں جو دو دانت ہے ان کو کیا کہیں گے ربائی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا دوسرا نام یعنی ربائی کا دوسرا نام جو ہے کیا قواتح قطع یقطعو کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے اور چونکہ یہ دات بھی کیا کرتے ہیں کاٹنے کا کام کرتے ہیں آپ مطبق میں کھانا کھانے جاتے ہیں آپ وہاں پر بوٹی یا روٹی کو کاٹتے ہیں اسی طریقے سے کبھی دھاگے کو کاٹتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے آپ کیلہ کھاتے ہیں تو کیلے کو بھی کیا ہے ان داتوں کے ذریعے سے آپ کاٹتے ہیں تو باہرحال یہ کیا ہے کاٹنے کا بھی کام کرتے ہیں اس وجہ سے ربائیات کا دوسرا نام کیا ہے قواتح جو قاطع کی کیا ہے جمع ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربائیات اس لیے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ربائی کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا اپنی جگہ کو تے کر لینا اور چونکہ ہم جو غزہ کھاتے ہیں چباتے ہیں روٹی کھچڑی سالن جو بھی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو باریک ذرات ہوتے ہیں وہ ذرات جہیں ان داتوں کے درمیان میں اپنی کیا کر لیتے ہیں منزل بنا لیتے ہیں پھر اس کو اچھے سے خلال کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں تو بہرحال اس طریقے سے ان کو ربائیات کہتے ہیں جی ثم تلیہم الربائیات یمینا و شمالا یمینا یعنی دہنی جانب اور بائی جانب ثم تلیہم الناب پھر ان دونوں کے آزو بازو یعنی ربائی کے آزو بازو کیا ہے ناب ہے کذالک اسی طرح یعنی دہن جانب اور بائی جانب ایک ایک ہے یعنی کل دو ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں ناب کہتے ہیں جی یعنی نوکیلا دانت جو ہوتا ہے تنہ ہے کہ آزو بازو اور اس میں ناب کے معنی آتے ہیں گولائی کے بھی آتے ہیں بعض لوگوں نے تو چونکہ یہ دات عام طور سے دوسرے داتوں کے مقابلے میں تھوڑا سا گولائی ماہل ہوتا ہے اس وجہ سے بھی ان کو کیا کہا جاتا ہے ناب کہتے ہیں جی اور ناب کا دوسرا جو نام ہے وہ کیا ہے کواسر یعنی کسر یکسیرو مانا توڑنا اور جہے کاسر مانا توڑنے والے اور چونکہ یہ دانت بھی کیا کرتے ہیں توڑنے کا کام کرتے ہیں جیسے اکروٹ ہوتا ہے تو اکروٹ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں ایک اکروٹ تو وہ ہوتا جو بہت مضبوط ہوتا ہے کہ جس کو پتھر سے ٹوڑ کر ہی کیا ہوتا کھایا جا سکتا ہے اور ایک اکروٹ کی قسم ہوتی ہے کاغذی کیا ہوتی ہے کاغذی کاغذی شاید اسی لئے کہتے ہوں گے کہ وہ کاغذ کی طرح بلکل نرم اور خستہ ہوتا ہے تو اس کو جہے کیا کرتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ جہے ان دانتوں سے بھی اس کو کیا کیا جاتا سکتا ہے توڑا جا سکتا ہے تو جب آپ اکروٹ توڑیں گے تو آپ غور کریں کہ کبھی بھی آپ سامنے کے دانتوں سے ان جہے اکروٹ کو یا کسی بھی چیز کو توڑنے کا کام نہیں کریں گے بلکہ آپ توڑنے کا کام کن سے کریں گے کواسر سے کریں گے یعنی کن سے کریں گے ناب سے کریں گے اسی طریقے سے آپ گنہ کھاتے ہیں تو گنہ جب مو سے دانس سے چھل کر کھایا جاتا ہے تو دانتوں سے داڑوں سے چھلا جاتا ہے اور اس کو جب توڑا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سامنے کے دانس سے ہی ہو سنایا سے اور ربائی سے نہیں ٹوڑیں گے بلکہ ان کو کس سے ٹوڑا جائے گا کواسر وغیرہ سے گننے کو ٹوڑا جاتا اور کھایا جاتا ہے تو اسی طریقے سے سامنے کے اس کے بعد ربائی کے بعد کیا نام ہے اسی طریقے سے یعنی دائیں بائیں یعنی امینا و شمالا دائیں بائیں ایکے اس کے بعد کریں والباقی الازراس یعنی یہاں تک صاحب کتاب علی الرحمہ نے دانتوں کا تاروخ کرایا یعنی پہلے دو سنایا ہے اس کے بعد دو ربائی ہے اور اس کے بعد دو کیا ہے نام ہیں تو دو سنایا دو ربائی چار اور اسی طریقے سے دو نام ہے تو اس طریقے سے کتنے ہو گئے چھے تو یہ چھے دانت ہے اور اسی طریقے سے اوپر بھی چھے دانت ہے تو اس طریقے سے بارہ کیا ہوئے دانت ہوئے اور باقی اس کے علاوہ جو بیس ہے وہ کیا کہلاتی ہے دارے کے لاتے ہیں والباقی الازراز سے اگلا سبق ان شاء اللہ ایندہ ہوگا جس کی پوری تفصیل آپ کو بتا دی جائے گی السلام علیکم لا تنسوا الاعجاب بالفیديو والاشتراک في القناہ تشجیعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء اللہ